اوزو باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر سترہ اقتربہ للناس سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 انشاءاللہ اس پارے میں ہم دو سوروں سے ڈیل کریں گے ایک سورہ انبیاء ہے اور دوسری سورہ حج ہے دونوں نصف نصف پارے پر مشتمل ہے اس سے پہلے جو سورہ تاہا گزر چکی ہے وہ بھی پوری مکمل نصف پارے پر تھی اور یہ دونوں سورے بھی نصف پاروں پر مشتمل ہیں اب سورہ انبیاء سے پہلے بھی بہت سارے نبیوں کا ذکر آ چکا ہے خصوصا جب کنٹینیسلی آ ہی رہا تھا اور ہم نے سورہ نساء میں دیکھا تھا تقریباً تیرہ نبیوں کا ذکر آیا تھا اور پھر اس کے بعد سورہ انعام میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نبیوں کا ذکر کیا ہے وہاں پر صرف ناموں کا ذکر ہوا تھا نساء اور انعام میں یہاں پر سورہ مریم میں ان کے حالات پر تذکرہ کیا گیا ان کے مطلب زندگی پر روشنی ڈالی گئی اسی طرح سورہ انبیاء میں بھی ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ ان کے حالات پر تھوڑا بہت تفسرہ کیا گیا ہے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ گفلت میں مو موڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کے طرف سے آتی ہے اس کو بتقلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منحمک ہے اب یہاں پر جو بات ہے کہ قریب آ گیا ہے وہ وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے پاس ہیں اتنی ہی قریب میرے قیامت ہے تو ہمارے کس قدر قریب آ چکی ہے قیامت اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ قریب آ گیا ہے لوگ کھیل خود میں پڑے ہوئے ان کی زندگیوں کے جو فکریں ہیں وہ کہیں اور ہی جابسی ہیں یعنی کہ وہ آخرت کی فکر نہیں کرتے یعنی لاعبالی والا مطلب ان کا مسئلہ ہو گیا نا آئی ڈونٹ کیئر والا سارا ان کا جذبہ ہو گیا کہ ہاں بھئی جو ہوگا جب ہوگا تب دیکھا جائے گا وہ کسی تیاریوں کے لیے نہیں مطلب آخرت کی کسی بھی نہ کوشش میں لگے ہیں نہ جدوجہد کرتے ہیں نہ تیاریاں کرتے ہیں نہ انہیں خوف خدا رہا ہے نہ قیامت کا ڈر رہا ہے نہ موت کا ڈر رہا ہے تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان کی فکریں کہیں اور ہی ہیں کسی دوسری فکروں میں منہمک ہیں اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے اب یہ کیا بات ہوئی تھی کہ جب کوئی نیا نیا اسلام کی طرف تھوڑا مائل ہونے لگتا تو یہ کیا کرتے اگر وہ تھوڑا اس کو دیکھتے کہ اس کو ہم منپلیٹ کر سکتے ہیں تو اس شخص کو بٹھا کر اس کو ایسی باتیں سمجھا دیتے کہ وہ جو اس کا میلان تھا وہ ہٹ جاتا وہاں سے اور پھر وہ کفر کی طرف آ جاتا اب یہ خبریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچتی تھی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گمگین ہو جایا کرتے تھے کہ یہ جو لوگ ہمارے اسلام کی طرف آنا بھی چاہتے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں ان کو روک دیتے ہیں اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین کی زمین کی تہمیں ہیں وہ سمیع اور علیم ہیں یعنی یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تکلیف بھی ہوا کرتے تھے لیکن وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیہ سب کچھ جانتا ہے یعنی تمہارے عام مال سے باق خبر ہے تمہیں وہ مزہ چکائے گا یعنی جس طریقے سے تم دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے گو ان کا بھی وبال تم اپنے ہی سر لے رہے گو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جا کے لڑائیاں یا حجتیں نہیں کرتے تھے بس یہی بات کہہ دیتے تھے کہ تمہیں تمہارے جو دلوں کی جو باتیں ہیں جو تمہاری سرگوشیاں ہیں اس سے بھی اللہ سبحانہ وتعالیہ بخوبی واقف ہے وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراغنڈا خواب ہے بلکہ یہ اس کی منگھڑت باتیں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی کوئی کہتا کہ یہ خواب ہے ان کو خواب آتے ہیں اور وہ ہم تک آ کے بیان کر دیتے ہیں کبھی کیا کہتے تھے یہ منگھڑت باتیں ہیں پھر کہنے لگتے ہیں یہ شاعر ہیں پھر کبھی کہتے ہیں اگر یہ نبی ہیں یہ ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس پر پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے یعنی کہ اگر ان میں سے کچھ نہیں ہے واقعی رسول ہے تو پھر نشانی لے کر آ جائیں حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی اب کیا یہ ایمان لائیں گے یعنی کہ جن کو ایمان لانا تھا وہ تو بغیر موجودوں کے ایمان لے آئے تھے اور جن کو نہیں لانا تھا انہوں نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی لیکن ایمان نہ لائے تو یہ بھی ایمان نہیں لائیں گے پھر یہاں پر فرما دیا گیا کہ ان کی جو رائے تھی یہ بھی کیا تھی ایک جگہ ٹک نہیں رہی تھی کیونکہ جو چیزیں یہ دیکھ رہے تھے نہ وہ منگھڑت باتیں لگ رہی تھی نہ ان کو وہ شیر لگ رہے تھے نہ وہ کوئی اور چیز لگ رہی تھی نہ جادو لگ رہا تھا تو یہ اپنی رائے پر بھی خود قائم نہیں رہ پاتے تھے کہ یہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لائے وہ ہے کیا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے یعنی پہلے کوئی فرشتہ رسول بن کر نہیں آیا بشر ہی بنے تھے جن پر ہم وہی کیا کرتے تھے تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو یعنی کہ پچھلی کتاب والوں سے پوچھ لو کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کیا عیسیٰ علیہ السلام کوئی فرشتہ تھے کوئی فرشتہ دے تھے وہ بھی تو اللہ کے نبی بشر ہی تھے ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایستا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہو اور نہ وہ صدا جینے والے تھے یعنی سب کو وفات ہوئی سب کھانا پینا کھاتے تھے سب جیسے انسان جیتے ہیں ویسے جیا کرتے تھے پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور جس جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حج سے گزرنے والوں کو حلاق کر دیا لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے کیا تم نہیں سمجھتے اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی خوبصورت یہاں پر بات کہی ہے آیت نمبر ٹین میں کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ پچھلے زمانوں کے قصے ہیں کہانیاں ہیں ذرا گورو فکر تو کرو کہ اس میں ہر وہ بات تمہیں ملے گی جو تم سے ریلیٹڈ ہے یعنی کہ اپنے آپ کو یہاں پر رکھ کر سوچ لے تو پورے قرآن میں تمہیں ایسا لگے گا کہ میرا ہی ذکر گھوم رہا ہے تو اللہ نے فرما دیا کہ تمہیں تمہارے اس قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارا ہی ذکر بھیجائے یہ پچھلوں کے قصے اور کہانیاں نہیں ہیں اگر تم گورو فکر کرنے والے ہوئے تو تم اپنے زندگیوں کو اس کے ذریعے سے سوال لوگے کیونکہ ذکر تو تمہارا اس میں کیا ہے اور یہ ٹائم لیس ہے نا قرآن تو یہ آخری دور تک آخری مطلب قیامت تک یہی قرآن ہے اور یہی اس کا سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت موجزہ ہے کہ یہ ہر دور میں ویسے ہی مطلب اس کے موجزات کام کرتے ہیں جیسے کہ یہ مطلب ابھی نازل ہوا ہو ایسا نہیں ہوتا کہ ایسا لگ رہا ہو کہ ہاں یہ چودہ سو سال پہلے کی بات ہے بلکہ یہ ہر دور کے حساب سے ساری باتیں کیا ہو جاتی ہیں اس کے اوپر مطلب مفت آ جاتی ہیں کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھا دیا یعنی کہ جب انہوں نے نافرمانیاں اور سرکشیاں کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو نہیں سنابوت کر دیا اور پھر ان کے جگہ فرما بردار بستیوں کو لے آئے جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگ دیں کہا گیا بھاگو نہیں جاؤ اپنی انہی گھروں اور عیشوں کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین سے رہا کرتے تھے شاید کہ تم سے پوچھا جائے کہنے لگے ہائے ہماری کمبکتی بے شک ہم خطاوار تھے اور وہ یہی پکارتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم نے ان کو خلیان کر دیا زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ جب تم اتنی عیش و آرام والی جگہوں پر رہتے ہو تو آج کیوں بھاگ رہے ہو یعنی کہ جب تم عذاب دیکھ رہے ہو تو وہاں سے نکل نکل کر کیوں بھاگ رہے ہو تو ان کو تب احساس ہوگا جب وہ عذاب دیکھ لیں گے کہ ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کی ناپرمانی کر کے صرف اپنے حصہ ظلم کیا کسی کو کچھ نقصان نہ پہنچایا ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہیں کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا یعنی ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالی نے با مقصد بنایا کوئی چیز باطل پیدا نہیں کی گئی اگر ہم کوئی کھلونیا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے مگر ہم نے تو باطل پر حق کو چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے اور تمہارے لئے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو یعنی جو جھوٹی باتیں گڑتے ہو نبی پر بھی اور اللہ پر بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ذریعے سے تمہیں تباہ اور برباد کر دے گا زمینوں اور آسمانوں آیت نمبر نائنٹین زمینوں اور آسمانوں میں جو بھی مخلوق ہے اللہ کی اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی اسے سرطابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں شب و روز اس کی تذبیہ کرتے رہتے ہیں دم نہیں لیتے یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے کرو بیان پیدا کر دیا ہیں ایسے فرشتے پیدا کر دیا ہیں جو سانس بھی نہیں لیتے اور وہ دن رات اللہ سبحانہ وتعالی کی فرما برداریاں کرتے ہیں کچھ فرشتے اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف اس لیے پیدا کیا ہیں کہ وہ ہر وقت سجدے میں پڑے رہے ہیں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کی تذبیہ اور ذکر کرتے رہتے ہیں مطلب ان کا یہی کام ہے اللہ نے پیدا ہی ان کو اسی لیے کیا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مقلوب کو کس لیے پیدا کیا حق کو باطل سے لڑنے کے لیے کہ حق باطل سے لڑے اور پھر حق کیا ہو جائے دوسرے باطلوں پر غالب آ جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس کمی نہیں ہے فرشتوں کی کہ وہ اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں یا اس کے سامنے سجدہ کرنے والے نہیں ہیں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تاعت کے لیے کچھ کم نہ کرو بیا تو اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس تو بہت فرشتے ہیں جو اس کی عبادت کرتے ہیں اور کبھی بھی اس کی نافرمانیاں نہیں کرتے کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ معبود ہمارے خدا ہیں تو پھر ان سے کہو کہ وہ زندہ کر کے دکھا دیں یا پھر دوبارہ پیدا کر کے دکھا دیں جیسے کہ ہم قادر ہیں اس پر کہ ہم دوبارہ زندگی دیتے ہیں آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا بس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے رہتے ہیں وہ اپنے کاموں کے لئے کسی کے آگے جواب دا نہیں ہیں اور سب جواب دا ہے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اگر کسی بھی کنگڈم کے دو کنگ ہوتے ہیں کسی بھی بادشاہت میں اگر دو بادشاہ ہو جائیں تو وہاں پر فساد پھیل جائے کیونکہ ایک کی رائے دوسرے کی رائے سے ضروری نہیں ہے کہ دونوں اتفاق سے کام کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جب دنیا میں یہ کام نہیں ہو سکتا تو اتنی بڑی دنیا کے نظام کو چلانے کے لئے دو بادشاہ کیسے ہوتے ہیں تمہارا رب ایک واحد رب ہے اور اگر دو رب ہوتے ہی اس دنیا کے تو پوری دنیا میں فساد پھیل گیا ہوتا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ سب کے سب تم جواب دا ہو اللہ کے سامنے لیکن اللہ کسی کو جواب دینے پر وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر کسی کی جواب دینے نہیں ہے بلکہ ہر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اسے اپنے ہر لمحے کا جواب دینا ہوگا ہر کام کا جواب دینا ہوگا کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحتیں تھیں یعنی کہ ہمارے دور کے لیے جو قرآن کریم ہے اور پچھلے دور کے لیے تورات اور انجیل جو کہ گزر چکی ان میں سے کوئی دلیل لے آؤ تم قرآن کریم میں نئی ماننا چاہتے تو تم تورات اور انجیل سے کوئی دلیل لے آؤ کہ ایک کے علاوہ بھی دوسرا کوئی معبود ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں اس لیے مو موڑے ہوئے ہیں ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کسی کو خدا نہ بنانا بس تم لوگ میری بندگی کرو یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے سبحان اللہ وہ یعنی فرشتے فرشتے تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں یعنی وہ تو کوئی نافرمانیاں بھی نہیں کرتے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے مقرب بندے ہیں جو کہ اللہ کے بہت قریب رہتے ہیں وہ اس کے بندے ہیں نہ کہ اس کی اولاد ہیں جو کچھ ان کے سامنے ہیں اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اسے بھی وہ باخبر ہے وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے کہ جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے یعنی آج تک کسی فرشتے نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کسی فرشتے نے کبھی کوئی شرک نہیں کیا اور وہ جس دن کہہ دے گا اس کی زبان سے یہ بات نکل جائے گی تو اس کے لئے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے جہنم تیار کر رکھی ہے کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے ہیں پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جب زمین اور آسمان نہیں پیدا کیا تھا اس سے پہلے سب کچھ ایک تھا یعنی کہ ساری دنیا میں پانی پھیلا ہوا تھا اور پانی ہی کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی کا عرش تھا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے سب کو جدہ جدہ تخلی کر دیا کیا وہ ہماری اس خلات کی کو نہیں مانتے اور ہم نے زمین میں پہاڑ جمع دیئے تاکہ وہ انہیں لیک کر ڈھلک نہ جائیں یعنی زمین کو ہلانا دیں اور اس میں خوشادہ راہیں بنا دی اور بہت سے خوبصورت راستے بنا دیئے شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر سکیں اللہ سبحانہ وتعالی نے نیچرلی اس پوری زمین میں راستے بنا دیئے ہیں درکتوں سے پیڑوں سے اور پہاڑوں سے اور ندیوں سے سب طریقے سے راستے بنا دیئے گئے ہیں تاکہ لوگ اس میں راستہ تلاش کر سکیں اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا مگر یہ ہے کہ کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا سب ایک ایک فلق میں تیر رہے ہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے سب کو ایک مدار سب کو ایک اوربٹ بخش رکھا ہے جس کے اوپر وہ تیرتے ہیں اور ہمیں دکھائی نہیں دیتا لیکن سب کے لیے ایک اندازہ بھی مقرر ہے اور سب کے لیے ایک مرکز بھی اور سب کے لیے ایک ایک محور بھی مقرر کر دیا ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ گی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کو آزمائش کریں گے آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پر لٹنا ہے یعنی انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ تم سب کو تاکہ ہم ضرور اور ضرور اور ضرور بزرور آزمائیں یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مزاگ بنا لیتے ہیں کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداوں کا ذکر کیا کرتا ہے اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں آیت نمبر 37 انسان جلدباز مخلوق ہے ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں مجھ سے جلدی نہ مچاؤ یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا کب ہم پر پتھر برسا دیے جائیں گے یہ وعدے کب پورے ہوں گے کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے مو آگ سے بچا سکیں گے نہ اپنی پیٹھیں اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سے پہلے فرما دیا گیا ان کا اوڑنا بچھونا سب کچھ جہنم کی آگ ہی ہوگا تو نہ آگے ہی سے وہ آنگ روک سکے گی یعنی انسان کو دنیا میں اگر آنگ کہیں سے لگ جاتی تو وہ یا تو آگے سے ہوگی یا پیچھے سے ہوگی لیکن جہنم میں چاروں طرف سے آنگ نے انسان کو گھیرا ہوا ہوگا وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یقلقت دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر محلت ہی مل سکے گی مزاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے آنے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہ گئے جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے یعنی وہ عذابوں کا مزاق اڑایا کرتے تھے پھر جن چیزوں کا جس نے مزاق اڑایا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو اسی چیز میں گھیر لیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے مو موڑ لیتے ہیں کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے جھوٹے معبودوں کی نہ مدد کی ہے اور وہ اتنے بے بس اور اتنے لاچار ہیں کہ وہ خود بھی نہ اپنی مدد کر سکتے نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباؤ اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے ہیں یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے یعنی کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا تب تک اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا کا سر و سامان ان کو دے دیا ان سے کہہ دو کہ میں تو وہی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں مگر بحر پکار کو سن نہیں سکتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کمبکتی بے شک ہم خطاوار تھے قیامت کے روز ہم ٹھیک 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 تولنے والے ترازو رکھ دیں گے پھر کسی شخص پر ذرا برابر بھی ظلمناک ہوگا جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اُس دن ایسا میزان سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے کہ کسی کے نہ رائی برابر ظلم ہوگا نہ کسی کے حق تلفی ہوگی جس نے جو کیا اس کو پورا پورا تول کر اس کا اندازے سے حساب دے دیا جائے گا پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کو فرقان اور روشنی اور ذکر اتا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں یعنی کہ غیب پر ایمان لے آئیں نہ کہ موجزے دے کر اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکہ لگا ہوا ہو اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کر دیا ہے پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہو اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی خوشمندی بکشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے یاد کرو وہ موقع جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتییں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو گئے ہو انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اس نے کہا تم بھی گمراہ اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کیا تم ہمارے سامنے اپنی اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مزاق کرتا ہے اس نے جواب دیا نہیں بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداوں کا یہ حال کس نے کر دیا بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تا کہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں یہ سن کر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں ابراہیم نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوجھ رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے اور نہ نقصان پہنچانے پر تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجھا کرتے ہو کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو ہمارے اپنے خداوں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے ہم نے کہا اے آنگ تھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا اور ہم اسے اور اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اعلانیہ طور پر اپنے ایمان کا اظہار کر دیا تھا اور ان کے بتوں کو برا بھلا کہہ دیا تھا کہ تمہارے یہ جو بت ہے یہ بے بس ہے ناچار ہیں یہ تمہاری نہ کچھ مدد کر سکتے ہیں نہ یہ اپنے خود کچھ مدد کر سکتے ہیں تو پھر انہوں نے ان کا جو میلے کا دن ہوتا ہے یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں اور انہوں نے یہ بھی وان کیا تھا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر دوں گا اب جب ان کا میلے کا دن ہوتا ہے جو عید کا دن ہوتا ہے یہ سارے کے سارے شہر سے باہر جاتے ہیں تو اس میں صرف ابراہیم علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ شہر میں رہ جاتے ہیں سب آتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے پیچھے یہ کیا کہ سارے جو ان کے جو بت خانہ تھا یہاں پر سب کے بت رکھے ہوئے تھے تو سارے چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا ایک بڑی کلاری لے کر اور ایک جو سب سے بڑا ان کا جو بت تھا جب یہ اس شام کو سارے لوٹے ہیں تو جب وہ اپنے بتوں کے آگے سر ٹیکنے کے لیے آئے ہیں تو دیکھا کہ سارے بت گرے پڑے ہیں ٹوٹے پڑے ہوئے ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں تو سب نے پوچھا کہ یہ معاملہ کس نے کیا ہے یہ کس نے کیا تو سب لوگوں نے جواب دیا ہم نہیں جانتے لیکن جن لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام اظہار کر چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ ضرور یہ ابراہیم علیہ السلام کا کام ہوگا کیونکہ وہ ہی ہمارے بتوں کے منکر ہیں باقی کوئی یہ حرکت نہیں کر سکتا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ توڑا ہے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بڑے بت نے توڑا ہوگا اس کے کندے پر کلاری رکھی ہوئی ہے جب اس نے ہی توڑا ہوگا یہ چھوٹے چھوٹے جو ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں اسی کی وجہ سے ہوئے ہیں اب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی ہے تو یہ بے ساکتہ خود بول پڑے کہ وہ تو وہاں سے ہل تک نہیں سکتے وہ اپنے ساتھ کچھ اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو وہ کیسے مطلب نہ وہ بڑا والا کلہاری چلا سکتا ہے نہ یہ چھوٹے والے اپنا دفاع کر سکتے اپنا ڈیفنس کر سکتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بڑا والا توڑ دے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب تم اپنی بات پر غور کرو کہ تم کہہ کیا رہے ہو تو جب انہوں نے سوچا کہ واقعی کہہ تو ہم وہی رہے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تو پھر دل میں تو بات اتر گئی تھی کہ یہی بات حق ہے کہ وہ بڑھ ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے لیکن چونکہ وہ ان کے رس میں چلی آ رہی تھی باپ داداوں کو اسی کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تھا پھر سے ان کے ذہنوں پر وہی کالک مل گئی اور پھر دوبارہ سے وہی اس میں پڑ گئے یعنی کہ اتنی حق آنے کے بعد بھی کچھ سمجھ جانے کے بعد بھی جو شیطان ہوتا ہے ان کے نفسوں کو ورگلا دیتا ہے اور یہ اپنی نفسوں ہی کی بات مانتے ہوئے اس کی طرف راغیب ہوتے رہتے ہیں اب جب انہوں نے یہ سب کچھ کر لیا اور یہ سارا کچھ ہو گیا کہ ماننے کوئی تیار نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے سوچا کہ یہ جو ہیں ہمارے بتوں کے ساتھ ایسے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے تو بہتر یہ ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے تو انہوں نے کئی مہینے ایک دو مہینے تک ایک گڑا کھدا اس کے اندر لکڑیاں ڈالی اور پھر لکڑیاں ڈالنے کے بعد اس میں آگ جلا دی آگ جلانے کے بعد اس کی لپٹے جو تھی اس قدر سخت ہوئی کہ یہ اس کے اندر آگ جو تھی اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو دال نہیں سکتے تھے اتنا مطلب اس کے قریب بھی جانا دشوار ہو گیا تھا تو انہوں نے باقاعدہ ایک وہ بنا کر جیسے ٹرولی ٹائپ بنا کر اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا اب جب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہو گیا کہ اس آگ کو حکم ہو گیا کہ اے آگ تو تھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے اور اتنی تھنڈی نہ ہو جانا کہ اسے تکلیف پہنچے اور بالکل بھی سخت گرم نہ رہنا کہ ابراہیم کو مطلب کسی بھی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچے اور وہ گلزار بن گئی ہے پوری آگ کیا کر سکتے تھے ان کی جان لے سکتے تھے اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارا جو ہتکنڈا یہ کامیاب نہیں ہوا اور ہم جو ہیں ان کی جان نہیں لے سکتے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ساتھ ہے یہ خود بھی سمجھ گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا وطن کر دو ان کو یہاں سے نکال دو اور جب یہ نکل جائیں گے تو ہمارا جو ملک ہوگا وہ سیف رہے گا یہ جو یہ جو ٹیچنگز لے کر آئے ہیں یہ جو ایک خدا کی بات لے کر آئے ہیں اس سے ہمارا جو شہر ہے وہ پاک ہو جائے گا اب جب اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی پھر وہاں سے حکم کر دیا کہ آپ کیا کریں یہاں سے ہجرت کر جائے جب یہ معاملہ ہوا تھا تو لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ سلام پر ایمان لے آئے تھے ہم اسے اور لوت کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید اور ایک اور ایک اور ہر ایک کو سولے بنا دیا یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو چھوٹے بیٹے ہیں وہ اسحاق علیہ السلام ہیں اور ان کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جو ہیں انہی کی نسلوں سے یہ جو پورے بنی اسرائیل آگے بڑے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر نبی کو ہر کسی کو نیک بنا دیا سولے بنا دیا نبوت بخشدین کی نسلوں میں سے اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکاة دینے کی ہدایت کی اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے اور لوت علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم عطا فرمایا یعنی کہ ان کو حکمت اللہ سبحانہ وتعالی نے وزرم عطا کیا باتوں کو سمجھنے کی مطلب ریزننگ عطا کی اور ساتھ ساتھ علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی اور لوت علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا وہ سوالے لوگوں میں سے تھا اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو قرب عظیم سے نجات دے دی اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا وہ بڑے برے لوگ تھے پس ہم نے ان سب کو گھرک کر دیا نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو گھرک کر دیا گیا باقی نیکوں کاروں کو بچا لیا گیا آیت نمبر سیونٹی ایٹ اور اسی نعمت سے ہم نے دعود اور سلیمان کو سرفراز کیا یاد کرو وہ موقع جب وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھی اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا دعود علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا دعود علیہ السلام جو تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو وہ موجزات عطا کیے تھے کہ جب دعود علیہ السلام اپنی قرارت کیا کرتے تھے زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ باقاعدہ پہاڑ جھوما کرتے تھے اور پرندے ان کے ساتھ پرندے بھی ان کے ساتھ چاروں طرف آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو وہی خوبصورت نگمگی دی تھی آواز میں کہ جب وہ تلاوت کیا کرتے تھے تو سارے لوگ ان کے ساتھ جھوما کرتے تھے اب دعود علیہ السلام جنت میں بھی تلاوت کریں گے لیکن قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی سب سے پہلے دعود علیہ السلام کی آواز میں ہمیں قرآن سنائیں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنائیں گے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی پوچھیں گے کہ ابھی اور کچھ مہمان نوازی چاہیے تو سارے بندے کہیں گے کہ یا اللہ اس سے بہتر کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں اور قرآن اور جنت کے پتوں کا ساز ہے اور سارا کچھ یہ اس سے زیادہ کیا ہوگا پھر اللہ سبحانہ وتعالی خود اپنی آواز میں ہمیں تلاوت سنائیں گے تو یہ جو چیز ہے دعود علیہ السلام کو جو دی گئی تھی ان کی آواز میں ایک بہت کشش پیدا کر دی گئی تھی کہ جس کی وجہ سے پہاڑ اور یہ سارے پرندے بھی ان کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے وہ تلاوتیں سنا کیا کرتے تھے اور تذبیح کیا کرتے تھے اس فیل کے کرنے والے ہم ہی تھے اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زیرہ بنانے کی سناج سکھا دی دعود علیہ السلام کو ایک اور موجزہ یہ دیا گیا تھا کہ دعود علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لوہا ہوتا تھا وہ ایسے نرم ہو جاتا تھا جیسے کہ کوئی موم ہو اور وہ ہاتھ ہی سے جیسے کہ بچے وہ جو چکنی مٹی سے کیسے گھر وغیرہ بنا لیتے ہیں دعود علیہ السلام ایسے ہی زیرہ بکتر ہو جو آرمرز اور وہ سارا جو جنگ کے لیے پینا جاتا ہے وہ سارا کچھ خود بنا لیتے تھے اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ دعود علیہ السلام یہ زیرہ وغیرہ بنا لیتے تھے کیونکہ وہ سپاہی تھے وہ سولجر تھے وہ مطلب جنگوں میں اور کتال وغیرہ میں خوب شدیق ہوتے تھے جس کا ہم نے وہاں پر ذکر پڑھ لیا تھا سورہ بقرہ میں حضرت دعود علیہ السلام حضرت تالوت کی آرمی کے ایک سولجر تھے تو یہ آرمی والے تھے غازی تھے اسی لیے یہ جو چیزیں تھیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو موجزہ تا کیا تھا کہ یہ بہت آسانی سے ساری چیزوں کو ڈھال کر تلوارے اور زیرہ وہ سب بنا لیا کرتے تھے تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے یعنی کہ وہ زیرہ جو پہنتے ہیں وہ لوہے کا جو پورا سوٹ ہوتا ہے وہ پہن لیتے تھے تو جس سے انسان اپنی حفاظت کر سکتا تھا جنگ میں پھر کیا کہا تم شکر گزار ہو اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھ دی تھی ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے ان سب کے نگران ہم ہی تھے سلیمان علیہ السلام جو تھے ان کو ایسی ہواوں پہ قدرت دے دی گئی تھی کہ ان کے حکم سے دو دو تین تین مہینے کی مسافتیں جو ہوتی تھی وہ ایک ایک دن میں تیہ ہو جایا کرتی تھی یعنی کہ وہ حکم دیتے تھے اللہ کے حکم سے چل پڑ تو وہ جو کشتی اتنی تیزی سے وہ جو سمندری کشتیاں وہ اڑ کر جایا کرتی تھی اور اڑ کر ویسے ہی واپس آ جایا کرتی تھی اور دو دو مہینے میں جو سفر تیہ ہونا ہوا کرتا تھا وہ صرف ایک دن میں آدھے دن میں مکمل ہو جایا کرتا تھا اور پھر ساتھ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی ان کو موجزہ دیا تھا کہ جو شیعتین تھے ان کے اللہ سبحانہ وتعالی نے تابع کر دیے تھے جتنے بھی شیعتین تھے وہ اس دور میں کیا ہوا تھا کہ بہت زیادہ شیطانوں کا عروج ہو گیا تھا اور وہ سارے آپس میں جادو سیکھنے سکھانے لگے تھے اور یہ انسانوں کے اندر درمیان میں رہا کرتے تھے باقاعدہ لوگ کو اس کا مشاہدہ بھی کرتے تھے اور کہیں کہیں یہ بشر کی شکل میں آ جایا کرتے تھے اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے جو سارے جادو کے جو آلات وغیرہ تھے جب سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو انہوں نے سب کچھ جو جس سے بھی جادو کرتے تھے کتابیں تھی سارا کچھ جو تھا اس کو لے لیا اور سب نکال کر اپنے تخت کے نیچے چھپا دیا تھا اب یہ چھپا دیا تھا اس کے بعد جو تھے یہ سارے سارے شیعاتین کو مفلوچ کر دیا گیا اور ان کا تابع بنا دیا گیا اب یہ سمندروں میں گوتہ مطلب کر کے موتی جمرود وغیرہ نکال کر لاتے تھے اور دوسرے بھی کام کیا کرتے تھے تعمیری کام جو ہوتے تھے کنسٹرکشن وغیرہ ہوتا تھا تو یہ شیعاتین ہی کیا کرتے تھے اور یہی خوشمندی اور خکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو دی تھی یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراہمین ہیں ہم نے اس کے دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا اور صرف اس کے اہل و ایال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنے خاص رحمت کے طور پر اور اس لیے کہ یہ ایک سبق خود عبادت گزاروں کے لیے اب ایوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی بیماری عطا کی اس کے بعد بیماری ہوئی پھر اس کے بعد ان کی اولادیں جو تھیں وہ ساری ان سے دور کر دی گئیں پھر ان کی بیوی بھی ان کو چھوڑ کے چلی گئے اتنی سخت بیماری بڑھ گئی تھی اور سارے لوگ نے مطلب لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سارے لوگوں نے ان کو بے یاروں مددگار چھوڑ دیا پھر یاقوب علیہ السلام نے کئی سال بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے جو بیماری لگی ہے تو پھر اس پر تو کیا کر رحم فرما اللہ نے ان کو مطلب اس بیماری سے نجات دی اور اللہ نے پھر سے ان کی جو جو چیزیں تھی ان کے اولاد تھی وہ سارا کچھ ان کو لوٹا دیا ایوب علیہ السلام نے اس بیماری کے پوری علالت کے عرصے میں ایک مرتبہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر شکایت نہیں کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے سبر پر ان کو یہ اجر دیا کہ ان کے ساری چیزیں لوٹ آئیں ان کے ساتھ اتنے ہی ہم کہتے ہیں سبر ایوب علیہ السلام کا جو سبر ہے انہوں نے اتنے سال ہاں سال سبر کیا ایک ہی بیماری میں جھونجتے رہے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نبیوں کو جو وہ دیئے ہیں نا مطلب جو آفات دی ان کو مصیبتوں میں ڈالا اور ان کی آزمائشیں کی تو وہ سارے کس سارے صابر اور کس طریقے سے سب چیز پر گزرتے گئے مطلب ساری چیزوں کو جھیلتے چلے گا اور کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شکایت نہیں کی تو یہ سارے چیزیں ہمارے لئے ایکزیمپل سیٹ کیے گئے ہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ بھی تو کیا ہیں انسان ہی تھے اللہ نے ان کو بھی تو ازمائشوں میں ڈالا لیکن یہ کیسے ثابت قدم رہے وہ الگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو برگزیدہ کر دیا ان کو خاص کر لیا ان کو نبوتیں بخش دیں لیکن ان کے اندر کچھ خیر تھی اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ اوچھے مقام عطا کیے اور اللہ نے ہر قسم کی الگ الگ طریقے کی آزمائش تمام نبیوں کو دے کر بتا دیا کہ اگر زندگی کے مقام میں تمہیں کبھی بیماری سے لڑنا پڑے تو تمہارے لئے ایوب کی مثال ہے اگر تمہیں اپنے اولادوں سے لڑنا پڑے تو دیکھو تمہارے سامنے نو علیہ السلام ہے دیکھو وہ بھی ان کے نافرمان تھے تمہیں تمہیں پھر بھی کیا کرنی ہے تبلیغ وہ تو ساڑھے نو سو سال تک اپنے بچوں کو سمجھاتے رہے یہ نہیں ہوا کہ پھر آخری دور میں بھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا چڑ جاؤ وہ کشتی میں لیکن وہ نہیں مان رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جھڑک کر چھوڑ دیا ہو وہ پھر بھی ان کے پیچھے کوششیں کرتے رہے ہر قسم کی آزمائش چاہیے کسی کے اولاد نہیں ہیں اگر تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اولاد نہیں دی تھی پھر ان کی پھر موسیٰ علیہ السلام تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا بے یار و مددگار کتنے بٹکتے رہے اور مدین پہنچے کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کے صبر پر ان کو سب کچھ عطا کر دیا وہاں جب مدین پہنچے ہیں تو ساری چیزیں عطا کر دی گئی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر نبی کے ذریعے سے ہر قسم کے اگزامپلز بتا دیئے ہیں سب کو ایک ہمارے لئے پیرامیٹر